بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال یہ کیا گیا ہے کہ تقدیر پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے تو تقدیر پر ایمان لانے سے مراد چار باتوں پر ایمان لانا ہے آپ ان باتوں کو توجہ سے سن لیں اور ذہن نشین کر لیں سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ رب العزت کو ہر چیز کا اس کے وجود میں آنے سے پہلے ہی علم تھا اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے پہلے ہی اپنے پاس لکھ لیا ہے اور نمبر تین ہر موجودہ چیز جو اللہ رب العزت کے کامل علم کے مطابق ظاہر ہو رہی ہے اللہ رب العزت کی مشیعت کے ساتھ ہے جس طرح کوئی چیز اللہ رب العزت کے احاطہ علم سے باہر نہیں اسی طرح کوئی چیز اللہ رب العزت کی مشیعت سے باہر نہیں ہے اور جو تھی بات یہ ہے ہر چیز اللہ رب العزت کے بنانے اور پیدا فرمانے سے بنتی ہے اور اللہ رب العزت کے پیدا کرنے سے ہی پیدا ہوتی ہے لہٰذا اللہ رب العزت اکیلا خالق ہے اور اس کے سوا ہر چیز اس کی مخلوق ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازہ ٹھہرا دی ہے اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِهُ کہ ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازہ پر پیدا کیا ہے تو اور بھی قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں یہ جو چار باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ ان کو ذہن نشی کر لیں اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے دیں